اسلام علیکم میں ہمی بلنایاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نو اینڈ نارو اب کی بار ناظرین کراچی میں نسلہ ٹاور اور اس جیسے امارتوں کا مستقبل اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے آلہ عدلیہ کا شہر میں اندھیر نگری کے خلاف ایکشن اپنی جگہ بلکل درست اقدام ہے مگر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ حکومت عدلیہ کے ان فیصلوں پر تو عمل درامت کر رہی ہے جن میں اس کے اپنے پر محفوظ ہیں لیکن ان فیصلوں پر عمل بلکل بھی نہیں ہو رہا جن کے نتیجے میں حکومت کے اپنے سٹیک کو نقصان پہنچ سکتا ہے آج پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے ناظرین کراچی میں نسلہ ٹاور گرانے سے متعلق سپریم کورٹ کے احکام پر عمل درامت تیزی سے جاری ہے لیکن عدالتی حکم پر بلکل بھی عمل درامت نہیں ہو رہا اور عدالت بھی اپنے فیصلوں پر عمل درامت نہ ہونے کا کوئی نوٹس نہیں لے رہی سپریم کورٹ نے گزشتہ سماتوں میں حکم دیا تھا کہ کمیشنر کراچی نسلہ ٹاور گرائیں اور متاثرین کو بلڈر سے معافظہ دلوائیں جبکہ عمارت گرانے کے اخراجات بھی بلڈر سے وصول کیے جائیں اور اگر بلڈر معافظہ نہ دے تو پلوٹ فروغ کر کے اخراجات پورے کیے جائیں عدالتی احکام پر کمیشنر کراچی نے تین روز کے مختصر نوٹس پر نسلہ ٹاور خالی کروا لیا لیکن متاثرین کو دربدر ہوتے ہوئے تقریباً ایک ماہ گزر چکا ہے شہریوں کے پائی پائی جوڑ کر بنائے گئے آشیانے تباہ ہو گئے فلیٹ گرائے جا رہے ہیں لیکن معافظے کی ادائیگی کی بات کوئی نہیں کر رہا سپریم کورٹ نے گزشتہ روز کی سماعت میں بیس کمیشنر کراچی کو ایک ہفتے میں نسلہ ٹاور گرانے کا حکم دیا چیف جسٹس نے کمیشنر کراچی سے سوال کیا کہ کب تک امارت کو گرانے کا عمل مکمل ہوگا اس پر کمیشنر کراچی نے کہا کہ کوئی ٹائم نہیں دے سکتے دو سو لوگ کام کر رہے ہیں عدالت نے کہا کہ یہ بیلڈنگ کے نیچے سے گرانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے چار سو لوگوں کو لگائیں اور ایک ہفتے میں عمارت گرائیں گزشتہ روز جاری کیے گئے تحریری فیصلے میں بھی معافظے کی ادائیگی کا کوئی ذکر نہیں ہے ناظرین گزشتہ روز امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نائم الرحمن عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت سے درخواست کی کہ سر سندھ حکومت کو معافظہ کی ادائیگی کا آرڈر کر دیں تاہم چیف جسٹس نے حافظ نائم الرحمن پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو کیا دلچسپی اس عمارت میں یہاں کوئی سیاست نہیں چلے گی جسٹس قاضی امین نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں مائلورڈ نے کیا کہا کوٹ روم میں کسی کو سیاست کی اجازت نہیں ہے چیف جسٹس نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ اب بھی آپ کو توہین عدالت کا نوٹس دے دیں گے آپ کو کوٹ روم سے چلے جائیں عدالت نے آفیس نائم الرحمن کو تو چھاڑ پلا کر عدالت سے نکال دیا لیکن متاثرین کو معافظہ کی ادائیگی کے لیے کوئی احکام جاری نہیں کیے ناظرین دوسری جانب سندھ حکومت نے معافظہ کی ادائیگی کے حوالے سے ہاتھ کھڑے کر دیا ہے گزشتہ روز صبائی وزیر اطلاع صعید گنی نے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں ہزاروں نسلہ ٹاور ہیں ساری عمارتوں کا معافظہ ادا کرنے لگے تو ہمیں دس سے پندرہ سال لگیں گے اور اس کے لیے عربوں روپے چاہیے انہوں نے کہا کہ نسلہ ٹاور کے متاثرین کا اضالہ ممکن نہیں ہے کیونکہ بیلڈر بھی بکنگ کے وقت کی ویلیو کے مطابق معافظہ دے سکتا ہے اور اتنے پیسوں میں اس جیسا فلیٹ نہیں ملے گا انہوں نے کہا کہ فلیٹ الوٹ کرانے والوں کے بجائے بیلڈر ہو یا سندھ حکومت جس کی گلتی ہو پہلے اسے سزا دی جائے سعید گنی صاحب نے اس سارے معاملے میں کمیشنر کراچی کو تو بے قصور قرار دے دیا پروگرام کے میزبان نے سوال کیا کہ کمیشنر کراچی عمارت گرانے کے احکام پر تو عمل کر رہے ہیں لیکن معافظے کی ادایگی نہیں کروا رہے اس پر سعید گنی نے کہا کہ عدالت میں جو ماحول ہوتا ہے اسے دیکھتے ہوئے وہ کمیشنر کو بھی بے قصور سمجھتے ہیں کمیشنر کے پاس عمارت گرانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے گو کے مجھے یقین ہے کہ اس طرح عمارت گرانے پر کمیشنر کراچی کو بھی دکھ ہوگا ناظرین لیکن سعید گنی صاحب شاید بہت بھولے ہیں یا پھر بولا بننے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ نسلہ ٹاور کا بیلڈنگ پلان منظور کرانے والا چیئرمن اس بی سی اے منظور قادر کاکا کس کا آدمی تھا کراچی کی زمینوں کی بندربانٹ میں سب سے بڑا ہاتھ اسی منظور قادر کاکا کا ہے جسے سپیپس پارٹی کی سرگرتہ شخصیات کا خاص آدمی کہا جاتا ہے نسلہ ٹاور کے بیلڈر کا کہنا ہے کہ نسلہ ٹاور کی گیارہ سو اسی گز میں سے چار سو گز اضافی زمین اسے سندھی مسلم سوسائٹی نے الارٹ کی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ سندھی مسلم سوسائٹی سروس روڈ کی زمین کیسے الارٹ کر سکتی ہے اور اگر سوسائٹی نے زمین کی غیر قانونی الارٹمنٹ کر بھی دی تو بیلڈنگ پلان کی منظوری دینے والے کو یہ کیوں نہیں نظر آیا کہ امارت سروس روڈ پر تعمیر کی جا رہی ہے یقیناً یہ سب کچھ سندھ حکومت کی مرضی اور چھترو چھایا میں ہوا ہے ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو پولیس اور بلدیاتی ادارے ایک چھا بڑی فروش کو سڑک پر کاروبار نہیں کرنے دیتے انہیں بیچ سڑک پر اتنی بڑی امارت کھڑی ہوتی نظر نہیں آئی لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ اس دو نمبری میں بلڈر ایس بی سی اے اور سندھی مسلم سوسائٹی تینوں برابر کے قصوروار ہیں لیکن سزا اس خریدار کو مل رہی ہے جس نے سترہ انو سیز دیکھنے کے بعد اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی اس امارت پر لگا دی تھی جبکہ منظور قادر کاکہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے اور ایس بی سی اے اور کے ڈی اے کے افسران آج بھی اپنے عودوں پر براج ماند ہیں سعید گنی اور ان کی سندھ حکومت ایسے ظاہر کر رہی ہے جیسے عدالت بڑا ظلم کر رہی ہے اور ذمہ داران کے خلاف کاروائی نہیں کر رہی لیکن ایسا نہیں ہے سپریم کورٹ تو حکم دے چکی ہے کہ نسلہ ٹاور کی زمین کی غیر قانونی الارٹمنٹ اور بلڈنگ پلان کی منظوری دینے والے افسران اور ذمہ داران کے خلاف کاروائی کی جائیں لیکن اس سے زیادہ عدالت اور کیا کر سکتی ہے معاملے کی تحقیقات کر کے ذمہ داران کا تائن کرنا اور ان کے خلاف کیس بنا کر عدالت لے جانا تو سندھ حکومت کا ہی کام ہے صبح وزیر اطلاع سعید گنی آج کل یہ بھی شکوا کرتے نظر آ رہے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن صوبے میں خلاف ذابطہ تعمیر ہونے والے امارتوں کے لیے قانون سازی میں رکاوٹ بن رہی ہے لیکن آپ کے لیے یہ انکشاف کرتے چلے کہ سندھ حکومت نے اسمبلی میں مجوزہ قانون کا جو مسودہ پیش کیا ہے اس میں نسلہ ٹاور کا سرے سے کوئی ذکر نہیں ہے جماعت اسلامی کے ایم پی اے نے اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں اس قانون کے حوالے سے گفتگو کی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں نسلہ ٹاور کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ ایک حقیقت ہے وہ جب اس پوری ریزولیشن کے اندر نسلہ ٹاور کا ہے اس پوری ریزولیشن میں نسلہ ٹاور نہیں ہے نسلہ ٹاور کے لوگوں نے جنہوں نے فلیٹ ماہ بک کروائے جنہوں نے اسی لاکھ روپے کا خریدا جنہوں نے ڈیرھ لاکھ کا خریدا جنہوں نے ڈیرھ کروڑ کا خریدا جنہوں نے سوہ کروڑ کا خریدا وہ تو این او سی دکھاتے ہیں کہتے ہیں جب ہم وقی کے لئے گئے تو یہ کیڈیے کی انوسی یہ سلم ڈلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی انوسی یہ فلا کا پاس کیا ہوا نقشہ یہ فلا کا پاس نقشہ کیا ہوا تو یہ سب آپ کے حکومت کے موقع ہیں چاہے وہ آپ کی حکومت رہی ہو چاہے آپ کی پارٹنرشپ پر حکومت رہی ہو یا آپ کے اس وقت خالی سکومت رہی ہو سب کے مشترکہ یہ جرائم ہیں اور اس وقت اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ تو یہ کہتا ہوں کہ اس ریزولیشن کو واپس لیں دوبارہ اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے سب کو اعتماد میں لے کر کے ایک سنجیدہ مسئلہ ہے واپس لے کر کیا ہے ساتھ میں جو لوگ اس کے ذمہ دار رہے ہیں ان کی صدا کا تعیون ہونا چاہیے دوسری چیز اس کے اندر اس وقت بحیثیت سن حکومت کی ذمہ داری ہے کیونکہ سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے یہ بیلڈنگیں بنائی ہیں کیڈیے کی منظوری سے بنی ہیں کیمشی کی منظوری سے بنی ہیں تو اس وقت مارکٹ ڈریٹ کے مطابق نسلہ ٹاور کے متاثرین کو کمپلسیشن دینا چاہیے پہلا مسئلہ یہ ہے آپ اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر کے چھلانگ لگا کر کے اور آپ سارے مسئلوں کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ نسلہ ٹاور کے متاثرین کا مسئلہ جبکہ عدالت فیصلہ کرسکی اس وقت یقصوی موجود ہے اس طرف تو آپ کو یہ چاہیے کہ ان کو کمپلسیشن دینا آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس بلڈرز کو پکڑ کے لے کر کے آئیں محکمہ داخلہ آپ کے پاس موجود ہے آپ جو ہے وہ ان کو بیرون ملک جانے پر پابندی لگائیں ان کے مسائل کو حل کریں اور میری گزارش یہ ہے کہ اس پورے سنجیدہ مسئلے کے اوپر ایک ٹاس فورس بنایا جائے اس کے اندر تمام جماعتوں کو بیٹھایا جائے اور شہر کراچی کے لوگوں کا بلا تفریق مسئلہ حل کیا جائے بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا سندھ حکومت اس ماملے میں کیسے مظلوم بن کر سیاست کر رہی ہے کہ مجوزہ قانون کے مساودے میں نسلہ ٹاور کا کوئی ذکر کیا ہے نہ ہی اس گیر قانونی کام میں ملوث ملزمان کے لیے کوئی سزا تجویز کی گئی ہے عدالت عزمہ کا شہر قائد کو اصل حالت میں بحال کرنے کا عظم قابل تحسین ہے لیکن عدالت کو یہ بھی یقینی بنانا ہوگا تاکہ پچھلی دہائیوں میں زمینوں کی گیر قانونی بندربانٹ میں ملوث افسران کو ان کے عہدوں سے ہٹا کر نشانے عبرت بنایا جائے تاکہ آئندہ کوئی اس قسم کے قبضے نہ کروا سکے اگر چیف جسٹس نے ایسا نہ کیا تو خدشہ ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی کراچی میں اس بی سی اے کے کالے دھندے پھر سے شروع ہو جائیں گے اپنی میزبان میبل نائے آپ کو دیجے عزازت کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ نگمان موسیقی